بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لا تقوم الساعت الا على شرار الناس یہ باب ہے قیامت قائم نہیں ہوگی مگر برے لوگوں پر شرار یہ شریر کی جمع ہے ان لوگوں میں جو برے ہیں انہی پر قیامت آئے گی الفصل الاول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی روح زمین پر اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا یعنی جب تک دنیا میں زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا رب کا نام لیا جاتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی وفی روایت قال اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعت الا احد یقولو اللہ اللہ قیامت کسی ایسے بندے پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہے یعنی کسی مومن پر قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی قیامت قبرہ قیامت قبرہ جب آئے گی تو ہر طرف کفار و مسرکین ہی ہوں گے ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہوگا رواہ مسلم اسے مام مسلم نے روایت کیا ہے وعن عبداللہ ابن مسعود انقال اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت الا علیہ شرار الخلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر برے لوگوں پر مخلوق میں جو سب سے برے ہیں یعنی کفار پر مشرکین پر ظاہر یہ ہے کہ شرار خلق سے مراد کفار و مشرکین ہیں رواہ مسلم اسے مام مسلم نے روایت کیا وعن عبداللہ حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی تضطرب علیات و نسائے دوسن حولا ذل خلصا حضرت ابو حریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی قبیلے دوس کی عورتوں کی سرین ذل خلصا کے ارد گرد حرکت کرے اور ذل خلصا یہ قبیلے دوس کا بدھ ہے اللہ تی کانو یعبدون فی الجاہلیہ جسے وہ دور جاہلیت میں بوجا کرتے تھے یعنی یمن کا ایک قبیلہ دوس اس کی عورتیں جب تک ذل خلصا بدھ کے سامنے رخص نہیں کریں گی ان کی سرینہ جنبش نہیں کریں گی وہاں اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں اس زمانے میں یہ قبیلہ کفر اور شرک کا شکار ہوگا اور اسے میں مبتلا ہوگا متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وعن عائشتہ قالت اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے فرمایا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا رات اور دن ختم نہیں ہوں گے یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کی لاتو غزہ کی عبادت کی جائے گی لات یہ قبیلہ سقیف کا بوت ہے اور غزہ قبیلہ غدفان کا بوت ہے فقل تو یا رسول اللہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول یقیناً میں ضرور یہ خیال کرتی تھی جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کیا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ انہیں تمام دین پر غلبہ عطا فرمائے اگرچہ مشرقین نہ پسند کریں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں یقیناً یہی سوچتی تھی یہ دین اسلام کا جو غلبہ ہوگا یہ تام ہوگا کامل ہوگا یعنی اس کے بعد پھر کفر لوٹ کر نہیں آئے گا یہ میں جانتی تھی سمجھتی تھی قالا تو حضور نے فرمایا یعنی دین اسلام کا ما بقی عدیان پر غلبہ ہوگا جتنا اللہ چاہے گا یقیناً انقریب یہ ہوگا ان غلبے میں سے ہوگا ما شاء اللہ جتنا اللہ چاہے گا فِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبًا فِرْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ پاکیزہ ہوا بھیجے گا فَتُوفِّيَا كُلُّ مَنْ كَانَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل مِّنْ ایمان تو ہر وہ شخص انتقال کر جائے گا یا ہر وہ شخص کی وفات ہو جائے گی جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے ایمان سے رائی کے دانے برابر بھی کچھ ہوگا یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا یہ دونوں من کا بیانیہ ہے مِثْقَالُ حَبَّةٍ یعنی ایک دانے کے برابر ہوگا کیا؟ مِنْ خَرْدَلِنْ دانا کیسا ہوگا؟ اس کا رائی کا کیا چیز ہوگی؟ مِنْ ایمان یعنی ایمان تو رائی کے دانے برابر ایمان بھی جس کے دل میں ہوگا وہ اسے پاکیزہ ہوا میں انتقال کر جائے گا فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ تو وہی لوگ باقی بچیں گے جن کے اندر کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ تو وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوڑ جائیں گے یعنی وہ مرتد ہو جائیں گے اب وہی لوگ بچیں گے تو اس کے بعد انہی پر قیامت آئے گی رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ قَالْ حضرتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ عَاسِ انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالِ فَيَمْكُتُ عَرْبَعِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا تو وہ چالیس رہے گا چالیس ٹھیرے گا اب چالیس دن ٹھیرے گا چالیس ماں ٹھیرے گا چالیس سال ٹھیرے گا یہاں کچھ بیان نہیں ہے فیمکو تو اربعینہ لا عدری راوی عبداللہ ابن عمر ابن عاز کہتے ہیں لا عدری اربعینہ یومن میں نہیں جانتا کہ چالیس دن ٹھیرے گا آو شہرن یا چالیس ماں ٹھیرے گا آو عامن یا چالیس سال رہے گا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيْسَ بْنَ مَرِيَمَا تو اللہ تبارک وطالہ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا بھیجے گا قَانْ نَهُ عُرْوَةُ بْنِ مَسْعُود اب وہ شکل و صورت میں کیسے ہوں گے ایسا لگے گا کہ وہ عروبہ ابن مسعود ہیں فَيَا تُلُّبُهُ تو عدرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو طلب کریں گے ڈھونڈنگے فَيُّوْ لِكُهُ اور اسے حلاق کریں گے ثُمَّ يَمْ كُتُفِ النَّاسِ سَبْعَ سَنِينَا پھر وہ لوگوں میں دجال کے حلاق کرنے کے بعد لوگوں میں سات سال ٹھے لیں گے سات سال رہیں گے لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَا اب وہ سات سال کتنے سکون کا زمانہ ہوگا کتنے امن و چین کا زمانہ ہوگا کہ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَا کہ کسی دو آدمی کے درمیان عدعوت نہیں ہوگی ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَا مِنْ قِبَلِ الشَّام فِرْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَالَى شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرَدِ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ او ایمان یعنی راضی کو شک ہے من خیر فرمایا تھا یا من ایمان فرمایا تھا تو روح زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہو یا ذرہ برابر ایمان ہو اللہ قبضت ہو مگر یہ کی وہ ہوا اسے اٹھا لے گی اسے قبض کر لے گی اس کی روح قبض کر لے گی حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَا فِي قَوِدِ جَبَلٍ یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہے پہاڑ کے اندر چلا جائے لَا دَخَلَتْهُ عَلَيْهِ تو وہ تھنڈی ہوا ضرور اس کے پاس وہاں پہنچ جائے گی حَتَّى تَقْبِزَهُ یہاں تک کہ اسے قبض کر لے گی اس کی روح نکال لے گی قَالَ حضور نے فرمایا فَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّتِ تَعْرِ وَحَلَامِ السِّبَا تو برے لوگ باقی بچیں گے جو بے حیائی اور برائی میں پرندوں کی طرح تیز ہوں گے لفظی مانا کیا ہوگا تو برے لوگ باقی بچیں گے پرندوں کی خفت میں پرندوں کی حلقے پن میں اور درندوں کے عادات و اخلاف میں یعنی اس وقت جو لوگ رہیں گے تو جس طرح پرندے جب چاہتے ہیں ہم جن سے جفتی کرتے ہیں خواہش اپنی پوری کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں تر جاتے ہیں اُڑکے فورا تو ایسے ہی لوگ خواہشیں پوری کرنے کے لئے جلد جلد جہاں چاہیں گے آئیں گے جائیں گے اور وہ درندوں کی طرح سے ہوں گے یعنی ظلم ذاتی کرنے میں ان کا حال کیا ہوگا لا يعرفونا معروفا وہ کسی نیک کام کو نہیں پہچانیں گے ولا ينکرونا منکرن اور نہ ہی کسی برے کام کو انکار کریں گے ایسے برے لوگ ہوں گے سب فَيَتَمَثَّلُوا لَهُمُ الشَّيْطَانِ تو شیطان ان کے سامنے ایک انسان کی صورت میں رونما ہوگا ظاہر ہوگا فَيَتَمَثَّلُوا لَهُمُ الشَّيْطَانِ تو شیطان ان کے لئے صورت اختیار کرے گا کس کی صورت؟ ایک انسان کی صورت فَيَقُولُ تو کہے گا عَلَا تَسْتَحْيُونَا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اسے گھوم رہے ہو؟ فَيَقُولُونَ تو لوگ کہیں گے فَمَاتَ عَمْرُونَا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ فَيَأَمْرُهُمْ بِعِبَادَتِ الْعُسَانِ تو شیطان انہیں بتوں کی پوجہ کا حکم دے گا وَهُمْ فِي رَالِكَ اور وہ اسی حال میں رہیں گے بتوں کی پوجہ کرتے رہیں گے بے حیائی اور برائی مخترہ ہوں گے ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے دارن رزقهم اور ان کا رزق خوب کشادہ ہوگا یعنی کھانے پینے کی چیزیں خوب مہیا ہوں گی حَسَنُنْ عَيْشُهُمْ ان کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے سونے جنگنے کے لحاظ سے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لحاظ سے دور پھونکا جائے گا فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَسْغَا لِيْتًا وَرَفْعَا لِيْتًا تو کوئی شخص اس کی آواز نہیں سنے گا مگر یہ کی وہ اپنی گردن جھکائے گا اور اپنی گردن اٹھائے گا قَالَ وَأُوَّلُ مَنْ يَسْمَعُو فرمایا اور پہلا وہ شخص جو اسے سنے گا رَجْلُنْ يَلُوتُ حَوْضَ عِبِلِهِ وہ مرد ہوگا جو اپنے اوٹوں کے ہاؤس کو ٹھیک کر رہا ہوگا فَيَسْعَقُو تو وہ بےہوش ہو جائے گا یا وہ خوف سے مر جائے گا وَيَسْعَقُ النَّاس اور باقی لوگ بھی بےہوش ہو جائیں گے یعنی خوف سے مر جائیں گے تو فَيَسْعَقُو وَيَسْعَقُ النَّاس تو وہ خوف سے مر جائے گا اور باقی لوگ بھی خوف سے مر جائیں گے ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ مَتَرًا پھر اللہ بارش بھیجے گا كَانَّهُ تَلُّو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ شبْنم ہے جسے بہت تیز بارش نہیں ہوگی اس طرح اللہ بارش بھیجے گا لگے گا وہ شبْنم ہے فَيَمْبُتُ مِنْهُ عَجْسَادُ النَّاس تو اس سے لوگوں کے جسم اگیں گے جسے بارش ہوتی ہے زمین سے سبزیں اگ جاتے ہیں نا تو ایسے ہی وہ جب بارش اللہ بھیجے گا تو زمین سے لوگ اگنگے ایسے ہی نکلنگے تو لوگ اگنگے اس سے ثُمَّ يُنْفَقُ فِيْهِ اُخْرَى پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا فَإِدَاهُمْ قِيَامُ يَنْظُعُونَ تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے بارش ہوگی اگنگے اجھے سور پھوکا جائے گا تو اٹھ کر کے سب دیکھنے لگیں گے ثُمَّ يُقَال پھر کہا جائے گا يَا أَيُّهَا النَّاسِ هَلُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ اے لوگو اپنے پروردگار کی طرف آؤ قِيْفُوهُمْ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں روکو اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان سے باز پرس ہوگی فَيُقَالُو اَخْرِجُوا بَعَثَ النَّار فرشتوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کی جو تعداد ہے اسے نکالو بعض کہتے ہیں ایک جماعت کو جو اٹھا کہیں بھیجی جائے فوج کو لشکر کو تو کہا جائے گا کہ نکالو جہنم کے دستے کو جو دستہ جہنم میں جائے گا جو جماعت جہنم میں جائے گی اس جماعت کو نکالو جہنم کی جماعت کو باہر کرو فَيُقَالُ مِنْ كَمْ كَمْ تو رب کی بارگاہ میں ارز کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے کو نکالا ہے کتنے میں سے کتنے کو نکالا ہے جو جہنم میں جائیں گے فَيُقَالُ کہا جائے گا مِنْ كُلْ عَلْفِنْ تِسْعَ مِتِمْ وَتِسْعَنْ ہر ایک ہزار سے نو سو ننانوے کو نکالو ہر ہزار سے نو سو ننانوے کو نکالو جہنم میں جانے والے ہوں گا فرمایا یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اتنا خوف ہوگا اتنی دہشت ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور یہی وہ دن ہے جس دن پڑھنیاں کھول دی جائیں گے جب آدمی کے خوف تاری ہوتا ہے کہیں بھاگنا ہوتا ہے پڑھنیاں کھول جاتی ہے تو یہ اشارہ کنایا ہوتا ہے خوف سے دہشت سے کہ خوف اور دہشت سے کنایا ہے کہ پڑھنیاں کھول دی جائیں گے رواہ مسلم اسے ماہ مسلم نے روایت کیا ہے وَضُكِلَا حَدِيثُ مُعَاوِيَتَا لَا تَنْقَتِعُ الْحِجْرَتُ فِي بَابِ التَّوْبَةِ حضرتِ معاویہ کی حدیث کہ حجرت منقطع نہیں ہوگی بابِ توبہ میں ذکر کی جا چکی ہے تو یہ باب بھی ختم ہو گیا دیکھئے اس تعلق سے اس میں کیونکہ دجال کا ذکر آیا ہے نا اس میں اور وہ چالیس دن یا چالیس ماہ یا چالیس سال رہے گا تو اس تعلق سے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چالیس سال کی روایت بھی پڑھ چکے ہیں چالیس دن کی روایت بھی پڑھ چکے ہیں اور تطبیق کی صورت بھی بیان کی جا چکی ہوئی ٹھیک ہے یہ ایک سوال کل آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کیا وہ دجال کے تعلق سبق ہوا تھا نا تو سوال یہ تھا کہ تمیم داری نے دجال کے بارے بیان کیا کہ وہ جکڑا ہوا ہے قید ہے اور ابن سیاد یہ کب غائب ہوا یوم حرہ میں اور یہ واقعہ کب پیش آیا یزید ابن معاویہ کے دور میں تو پھر یہ کہنا کہ یہ ابن سیاد ہی دجال ہے یہ صحیح کیسے ہے لوگ یہ سوال تھا آپ لوگوں تو بہت خوئی معلوم ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یہ تو کہا نہیں جا رہا ہے کیونکہ سوال تھا میں کہا جواب بھی ہو جائے تاکہ اور لوگ بھی سنی لیں گے جو سننا چاہیں گے ٹھیک ہے نا یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ دجال ہے ہاں ابن سیاد کے بارے میں یہ شک تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ دجال ہے وہی دجال ہے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے جو صحیح کیا گیا ہے اور وہ غائب ہو گیا تو ہو شکتا ہے حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں کی طرف سے آئے گا فلاں سمد سے آئے گا یا فلاں جگہ ہے شک کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ لوگوں کی یقین سے معلوم نہ ہو تو اس سمد سے ہو شکتا غائب ہو گیا اب ادھر سے بعد میں آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تو کوئی بات اس جزم سے کہیں نہیں جا رہی ہے کہ یہی وہ دجال ہے اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس لئے اس طرح کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا اگر یہ کہا جاتا ہے یقین سے کہ ابن سیادی وہ دجال ہے جسے تمہیں دائر نے دیکھا ہے تو یہ شباہ ہوتا یہ اتراز بھی ہوتا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ اس کے بات پڑھیں گے باب النفق فسور